کسٹمر کا اصل پیمنٹ سے زیادہ کا بل بنوا میری دہلی میں چشمے کی دکان ہے بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو جتنی قیمت میں ہم سے چشمہ لیتے ہیں اس سے زیادہ کا بل بنوا لیتے ہیں اس کا مطلب وہ بہت ہی دو نمبر لوگتے ہیں اس سے انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں وہ جاپ کرتے ہیں وہ اتنے پیسے انہیں دے دیتی ہے تو کیا یہ بل بنانا میرے یہ جائز ہوگا یا نہیں اگر میں بنا کر دوں تو ان سے سامان بھی نہیں کری دے گا اس بارے میں رہنوائی فرما دیں امن حسین دیلی سے نہیں جی یہ حرام ہے ناجائز ہے آپ اس کے ساتھ دھوکے میں تعاون نہ کریں اب خطرہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ سے لے گئی نہیں سامان تو آپ کمپنی کو کسی طرح اطلاع دے دیں کہ یہ ان لوگ کے پٹھے ہیں حرام خور جھوٹے بل بنوا کے آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں ان حرام خوروں کو لگام دو اور دیکھو میرے ریٹ دیکھو یہ ہے اور دوسرے لوگ جھوٹے بل بنا کے یہ ریٹ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ کمپنی آئندر سے آپ ہی کے پاس روڈن دے دیں تو ایسے حرام خوروں کو لگام دینے کے لیے جا کے کمپنی میں کمپنین کریں ناپاک کپڑا ٹب میں پانی ڈال کر کیسے پاک کریں اگر کچھ کپڑے ناپاک ہوں ان پر پیشاب لگا ہو یعنی کوئی ایسی نجاست نہیں ہو جو نظر آتی ہے اور وہ نجاست سوک جائے پھر اگر ان کپڑوں کو ٹب میں ڈال کر اگر اوپر سے نلک کھول دیں اور سرف بھی ڈال دیں تو کیا جب پانی بہنے لگے گا یعنی ٹب سے باہر آنے لگے گا اور وہ سرف ختم ہو جائے گا اور آپ کا یہ ذہن غالب ہو جائے گا کہ اس کی نجاست ختم ہو گئی ہے تو کیسے کپڑے پاک ہو جائیں گے سمیر مرتضی ایٹلی سے اگر وہ نجاست لیکل فارم میں تھی اور اس کی اسمیل اور بدبو وغیرہ ختم ہو گئی ہے تو پھر پاک ہو جائے گا لیکن اگر وہ ایسی نہیں تھی نشان ہے اس کا بفائدہ تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے ہاں رگڑ کے بھی وہ نشان نہیں جا رہا پھر پاک ہو جائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو رگڑنا ہے تاکہ نشان ختم ہو جائے اور بدبو ختم ہو جائے پھر پانی بہنے سے پاک ہو جائے لیکن اگر نشان بھی نہیں ختم ہوا بدبو بھی ختم نہیں ہوئی پھر بالٹی بھر کے پانی بہنے لگا تو اس سے پاک نہیں ہوئی تو ہاں البتہ ایسی نجاست ہے کہ اس میں نشان بھی نہیں رہا اس کا اور بدبو بھی نہیں آ رہی تو پھر اتنا بھی کافی ہے کہ آپ نے صرف ڈال کے جیسے آپ بتا رہے ہیں پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور غالب بمان ہو جائے تو کہ وہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ بہتاوہ پانی بیسے بھی پاک ہوتا ہے تو جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا سندل کے میں آ رہے ہیں جیسے باڑکی سے گرنا شروع ہو یہ پروسس جب ہوگا اور آپ بتا رہے ہیں جیسے صرف بھی کافی حد تک اس کا نکل چکا ہو تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا